سو نارف پہنچ گئے ہیں سو نارف کے بعد ہم لوگ جائیں گے آگے اتھل کی طرف اب ہم لوگ دوہ اتھل پہنچ گئے ہیں جہاں اپنے دوست محمد حسین کے ساتھ کب شپ میں مصروف ہے اس کے بعد جائیں گے پھر کھانا کھیں گے ہم لوگ میرا جو ڈلوٹل پہنچنے والے ہیں سنائے کہ یہاں کا کھانا ٹیسٹیوت ہے جا کے یہاں سے کھانا آپ کو کریں گے اس کے بعد پھر ہمارا سفر آگے جاری رہے گا یہ ہے میرا جو ڈل اتھل اتھل یونسٹی کے فیس ٹو فیس یہ اٹھل ہے قریب پڑتا ہے وہاں سے میرا جو ڈل کے اندر کا نظارہ اس کے بعد ویٹرس ہی پوچھیں گے کہ کھانے میں کیا کی چیزیں بلے بلے گھنے والے سفر ہوگی 있어요 میرا جو ڈل کھانا ہے شکا ہے اٹھلے ہوا ہوا طب، اٹھلہ ہے ال میراج ال میراج ہڈل ہے اچھا کھانے میں کیا کیا کھانے میں روستے، کبابے، مرگے، ڈالے، سبجے، کیمائے، کلیجے مٹن کڑائی ہے نہیں ہے؟ مٹن ہے ایسا کرو ڈیڑھ کلو مٹن کڑائی لے کر آجو ہمارے لیے ٹھیک ہے خریش ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اور گرم روٹی لے کر آنا ہے ٹھیک بہت میرونی اور اس کے ساتھ سالات وغر ہاں کیا؟ سالات وغر ہاں سالات وغر وہ تو لازم نہیں ہے ٹھیک خریش ٹھیک ٹھیک ٹاک ہم لوگ روہ دوائے ہیں اس کی کن ملی کی طرف اب اتل میں پہنچ گئے رات کتنے بجے بھائی ٹیم کی آئے؟ ساڑھے دس ساڑھے دس خوزدار سے کتنے بجے روانہ ہو گئے تھے ہم؟ دو بجے دو بجے ہاں راستے میں کچھ تہرے کئی جگہوں پہ چائے پیلی پہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا دو من نہیں مرے تھے اس کی وجہ سے بھی تھوڑا ٹیم ویسٹ ہو گیا اور خوزدار صاحب کو ہم نے اوڈ سے پک کیا تو خوزدار صاحب یہ ہم لوگ پہنچ کے اتل یہ ہیڈکوارٹر ہے ڈسٹرک لس بیلہ کا تو پہلے ابھی ڈسٹرک لس بیلہ میں تھا دو ہزار بائیس میں غالباً وہ الگ ڈسٹرک بن گیا اچھا اس میں کتنے تحصیل ہوئے ہیں اس میں تقریباً چار تحصیل ہیں ایک بیلہ ہے ایک اتل ہے ایک کنرہ چاہے دوسرا لیاری لاکڑا ہے اچھا بیلہ اس کو کیوں کہتے ہیں بیلہ یہ بیلہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ندیوں کے کنارے جو جڑی بھوٹیاں اٹھتے ہیں نا ان درختوں کو بیل کہتے ہیں بیل ہاں بیل بیلہ کیوں اسی کی وجہ سے اس کا نام بیلہ پڑ گیا یعنی پرالی ندی ہے کارکی ندی ہے یہ پھر تقریباً یہ اترنے کی ندی وندر کے ندر ندی یہ سارے ندیوں کے کنارے جاڑیاں ہوگی ہوئی ہیں اچھا میں نے سنا ہے بلوستان میں سب سے زیادہ جنگلات اس ڈسٹرک میں ہوتے ہیں دسٹرک دس بیلہ میں زیادہ تر اس میں ببر اور اور کبر زیادہ ہیں ببر اور کبر کبر کو جو اونٹ کاتا ہے زیادہ اونٹ کاتا ہے تقریباً اس کے گرمیلا اس کا کبر کے پھل ہے فروٹی پھل ہے اس کو کبر کے پیرو کہتے ہیں اچھا پیرو ہاں؟ میں نے اس کا نام بار بار سنائے پیرو اس کو کہتے ہیں یہ تقریباً مئی میں اس کا سیزن مئی میں سیاروں کے پکتا ہے اچھا یہ تقریباً زیادہ مہدانی علاقے اس کے تقریباً یہ پاڑی علاقے پاڑی علاقے کون کو سے پاڑی علاقے کنراج وغیرہ کنراج کے اس طرف کے یہ پاڑیاں ہیں ان کا سارا پانی جو بیلہ میں آتا ہے پھر یہ سیلاب کی صورت میں ان کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے بھائی کھانا آگیا ہے اس وقت تقریباً رات کے گیارہ بچ چکے ہیں سادھی کو کافی بھوک لگی ہے اور مجھے بھی لگی بھوک اور تیسی کھانے سے یہاں میراج اوٹل لطف اندوز ہو رہے ہیں میراج اوٹل کا مٹنکڑائی بہت ہی مشہور ہے میراج اوٹل کے پاس یہ کی درخت ہے اس پر ایک چڑیاں بیٹھے ہیں رات کے اندرے میں تو اس بات سے پتہ چلتا ہے درختوں کی کیا آہمیت ہے تقریبا رات گیارہ بچ دس منٹ پہنچوکے ہیں اتھل بازار پہنچوکے ہیں میرا جو کھانا کھانے کے بعد اب اتھل بازار پہنچوکے ہیں پھر مزید بیس کلومیٹر آگے جائیں گے دیرو پوائنٹ پہ وہاں سے پھر ایک سو بیس کلومیٹر کھنڈ ملک ادھر بجائیں گے رات کان دے رائے اتھل بازار سپل کے لیے اپنے لیے سامان دے رہیں تاکہ وہاں کوئی ہمیں پریشانی نہ ہو دا دے نا کسر دا دے دا دے راستہ یہ ہے نا اور رائٹ سیٹ پہ جانا ہے لہاس ایک سو بیس کلومیٹر ہے کنڈ ملیر یہ کس کی تصویر ہے یہ یہ گوپ پرنسز آف ہوپ وہاں سہی ہے یہاں سے راستہ جاتا ہے جب بزار سے آتے رائٹ سیٹ پہ ایک سو بیس کلومیٹر جانا ہوگا کنڈ ملیر کنڈ ملیر ایک سو بیس کلومیٹر ہے گوہدر 518 کلومیٹر بس نی چار سو اور مارڈا چار سو بچیس کنڈ ملیر ایک سو تہین دیس انگل آج ماتا ایک سو دیس کلومیٹر ہے ہاں باہ ڈیڑھ یا دو بجی تک ہمیں لوگ انشاءاللہ کنڈ ملیر پہنچیں گے وہاں پھر رات کو ٹھہریں گے سویں گے عبدالرحمن ہمارا دوست ہمارا انتظار کر رہا ہے اس کے بعد سو ہم سمندر کا فزید کریں گے ہم دیکھیں گے اور آپ کو بھی دیکھیں گے کنڈ ملیر بھائی پہنچ گیا ہے دیکھتے ہیں کہ اب یہ رات کو ٹھہریں گے سویں گے پھر صبح ہم لوگ انشاءاللہ جائیں گے جیٹی ہے ادھر مچھلی لے لیں گے مچھلی کھائیں گے پکائیں گے زندگری یہ زبردست پیکنک پوائنٹ ہے رات عرب کرنے کے بعد ہم سمندر کے پاس آگئے ہیں کنڈ ملیر تو سمندر کی آپ لوگ لہرے دیکھ رہے ہیں صبح صورے بہت خوبصورت سمندر لگ رہا ہے بہت انجوائی کر رہے ہیں ہم لوگ تو کوئی اگر آنا چاہے تقریباً زیرو پوائنٹ سے ایک سو سنتیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ صاف یہاں ماہول ہے جدنے بھی بیچز ہیں بلوچستان میں سے صاف سترائے کی ایک بیچ ہے کراچی سی بھی لوگ یہاں جاتے ہیں کوئیٹس سے آ جاتے ہیں اندرینلی برسوں سے بیچی بھی آ جاتے ہیں زبردست جگہ ہیں اور یہاں پہ تقریباً ہوں اکتوبر سے لے کر فروری پر موسم زبردست رہتا ہے آنا چاہیے اور سمندر کی لہرے بھی بہت تیز ہوتی ہیں انسان کو اتیاط پرتنی چاہیے اور اتیاط انتیار ضروری ہے موسیقا 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 موسیقی 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 یہ ہمارا سیکنڈ اپسوڈ ہے اور سمندر کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں اس تھرڈ اپسوڈ میں پھر مچھلی ہم قریدیں گے پکائیں گے کھائیں گے اور سمندر کا دوبارہ وزٹ کریں گے اور انہی مناظر کو آپ لوگوں کو دیکھائیں گے اپنے تھرڈ اپسوڈ میں